ملکم ویورز انیس فاروکی حاضر ہے پرائیم ٹائم کی ایک اپسیسوڈ لے کر جس میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ فیکٹس بتائیں گے پاکستان کے اپنے ہوم گراؤنڈ بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ فیکٹ بتائیں گے پاکستان ہمیشہ الزام لگاتا ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے جمہو میں ظلم ہو رہا ہے لداخ میں ظلم ہو رہا ہے سرینگر میں بہت ظلم ہو رہا ہے فوج نے یہ کر دیا فوج نے وہ کر دیا لیکن اس کو آج تک فیکٹس کے ساتھ پروف نہیں کر سکے کہ بقول انڈین ہوم منسٹر وہاں پر ایک گولی ایک پتھر ایک زخمی ایک لاش آج تک نہیں ہوئی اتنے دن ہو گئے ہیں آرٹیکل 370 کے عبرگیشن کو اور وہاں پہ آمن ہے چین ہے زندگی معمول پہ ہے اور اپنا اپنا لوگ کام کر رہے ہیں یہ پھر جھوٹ کا ایک بازار گرم کیوں کیا جاتا ہے ہمیں سوال یہ آپ سے حکومت پاکستان سے کرنا بنتا ہے کہ آپ نے دوسری سرحت پہ تو نظر رکھی ہوئی ہے سرحت کے اس پار تو بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور ایک فیکٹری آف لائز آپ پیش کرتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کیا ہم بھول جائیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سب دنیا والے بھول جائیں کہ پاکستان کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے ہر حصے میں ٹکڑے ٹکڑے بٹا ہوا پاکستان زخمی پاکستان خون رشتہ ہوا پاکستان ہمیں نظر آتا ہے اور یہ یہ صرف لفاظی نہیں ہے یہ ورڈز نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو آج ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کیسے پہنچائیں گے اس کے لیے ہم نے ایک پینل بنایا ہے وہ پینل آپ کو بتائے گا کہ سندھ میں اردو سپیکنگ مہاجروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ بھلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھلوچستان میں اور آپ کو فاتح میں ہونے والے مظالم اور اس کی داستان سنائیں گے ہمارے پینل کے لوگ اور جب ہم بات کرتے ہیں پشتونوں کی تو پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ وہاں کی عوام کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا بلکہ ان آوازوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جو کہ اس سچائی کو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جو انسانی حقوق کی ہیمن ڈائٹس کی اس وائلیشن کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں اسی طرح کی ایک آواز گلالہ اسمائل جسے ہم سب جانتے ہیں ہمارے پرائم ٹائم میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں ان سے بات ہو چکی ہے وہ کافی عرصے سے اپنی جان کے خطرے کے پیشے نظر روپوش تھی اور اب وہ باحفاظت یہ ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ وہ نیو یارک یو ایسے پہنچ گئی ہیں اور وہ حفاظت سے ہیں اپنی آمد پہ انہوں نے کیا کہا اس ویڈیو میں پہلے ہم دیکھتے ہیں اور پھر اپنے پینل ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں سوارا کھ père solamente سوارا کہ جائز니까 آب پیادиков بھیک ہر ہیش نہیں جا آب پھر اور باری snel facebook ہمانا شہر محلومت نے خوراں محلومتا ہے تارید اور ترہیست اور حرانت این حیرت لیے کاری ہماری محلومتا ہے جیسے محلومتن ہمارے ترادی میں سے باستان محلومتا ہے تقدرہ بنے درے میں چاہتا اور محلومتا ہے پاکستان کام لازمائی قبرا حملتی بہتی محلومتا ہے موسیقی اگر آپ دنیا میں جانتے ہیں یہاں بھی ہوں سپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے ایسے اداروں کو ایسے انسٹیٹویشنز کو ایسی تنظیموں کو انجیوز کو ہیومنسٹ انٹرنیشنل ٹائپ کی تو ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ لوگوں کی جان بچاتے ہیں آئیے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے پینل سے آپ کا تعرف کراتے ہیں ہمارے ساتھ شکاگو سے سوہیل یوسف زئی جوائن کریں گے جو کے آواز ہیں ایک بہت بڑی پاکستان کے اس شہر کی کراچ کی جہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور یہ آواز ایک میری آواز سنو نام کا ایک بہت مشہور اور مقبول معروف پروگرام ویب پہ ہوتا ہے جس میں دنیا بھر میں وہ اپنے ناظرین کو لیتے ہیں ساتھ لے کر اور ان کے ساتھ حقائق شیئر کرتے ہیں سوہیل یوسف زئی شکاگو سے جوائن کریں گے اس کے علاوہ ہمیں ایڈوکیٹ علی کچکول جوائن کر رہے ہیں بلچوں کی ایک بہت بڑی آواز ہیومن رائٹس کے حوالے سے لیگل ہیومن رائٹس فائٹ کے حوالے سے یونائٹی نیشن میں جو جتنا بھی یہ ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ علی کچکول صاحب ہمیں نوروے سے جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ انڈیانی یونیورسٹی کے پروفیسر محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے جو کہ پشتون تحافظ مومنٹ کے بہت ہمدرد سپورٹر منٹورز میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اس تنظیم کو آگے بڑھایا اور اس حقوق کے لیے بات کی اور آج کل وہ شعبہ تعلیم سے وابست ہیں ڈیانی انسٹری میں آئیے ان سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں محمد زبیر صاحب ابھی میں نے ایک چھوٹی سی کلپ چلے کی گلال اسماعیل کی جو کہ ایک ایسی آواز ہے جو کہ انسانی حقوق کی کام کرتی تھی جو کہ خیسور میں ہونے والے جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں خواتین سے بات کرتی ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ ایک شو کرتا ہوں اور وہ شو کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ رپوش ہو جاتی ہیں ان کے اہل خانہ کو دھمکائے جاتا ہے اور اس کے بعد آج وہ نیو یورک میں سر پیش ہوتی ہیں یہ ایک انسانی حقوق کی کارکون کے ساتھ یہ سلوک ہے تو جو سیاسی آن دا گراؤنڈ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوا عام پشتونوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوا محمد زبیر صاحب ہاں یہ بس بات کس مانتی ہے کہ گورا رہے اسمائی جسے لوگ خالب偷 جسے پر ہی رہا ہے جنرانی حقوق کیلئے اتفقیشن کے لیے بہت کام کے رہے ہاں بلکس مدی سے ہماری حکومتوں کے پاس رسوسز ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس کنیٹمیٹ ہوتے ہیں جو کام ریاستوں کو کرنا چاہیے وہ ان قسم کی انڈویٹوز جائے کرتے ہیں اپنے علاقے کی حواتین کی ترکھی ابلیت کی بات کرتے ہیں لہن کے لیے اپنی زنیم تانک ہو جاتی ہے اور آج جب وہ انڈیگر میں اسائلوم مانگ رہی ہے اور پناہ مانگ رہی ہے اپنے ملک سے تو یہ ہمارے موس کے اپنے بہت ساتھ کمنٹری ہے کہتے ہیں نا پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہی کچھ صورتحال سویل صاحب آپ نے دیکھا کہ آئرینی آف پاک اپریسٹ یہ آج کا ہمارا ہیش ٹیک بھی ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ آئرینی صرف ایک کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان تمام چھوٹی چھوٹی مائنورٹی میں جسے ہم کہتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑے صوبے کا ایک رویہ ایک بڑی فوج کا ایک رویہ ہے اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ان آوازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جو یہ آواز اٹھاتی ہیں جی سویل صاحب جی سب سے پہلے تو شکریہ انیس فاروقی صاحب اور ٹیک ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ اپنا موقع کیاں پر بیان کر سکیں اور مبارک بات اور اللہ کا شکر بھی عدا کرتا ہوں کہ آپ نے جو خبر دیئے کہ گلاری جو ہیں وہ کہ ہماری پشتو ہم بیٹی جو ہے باخیر و آفیت جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں اللہ تعالی سے دعا وہ بھی ہیں کہ باقی کو بھی اللہ محفوظ رکھے جو ابھی زد میں ہیں اللہ سب تو اپنی ایک زمان میں رکھے دیکھیں جناب آپ نے موقع درست کہا ہے جتنی بھی میں ابھی گھتو سنی ڈاکٹر زبیر صاحب کی بھی کہ یہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرا ذاتی تذیہ یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر بنے گا پاکستان کا جو ایک تصور آتی ایک میت ایک نعرہ ہے یہ ایک ہیپنٹیزم ہے جس میں بائیس کروڑ پاکستانیوں کو پاکستان کی فوج آئیس آئی اور پاکستان کی اشرافیہ نے سیاسی بھی اشرافیہ اس میں شامل ہے انہوں نے اس یعنی اس میت کے اندر اس ہیپنٹیزم کے اندر پوری پاکستانی قوم کو جکڑ دیا ہے اور اسی کشمیر کے ایشو کو لے کر کے وہ آج کے دن تلق بھی پاکستان کے لوگوں کو بے اکوب بنا رہے ہیں اور بھتسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ ہوا بے اکوب بن رہے ہیں بھتسمتی یہ ہے ان کو سمجھنا ہوگا یہ بات آپ دیکھیں نا کشمیر کشمیر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو گیا کشمیر میں وہ ہو گیا اپنے سرزمین کو دیکھیں بلوچستان میں کیا ہوا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہر یعنی کھلی کتاب کی طرح ہے وزیرستان میں کیا ہوا خیبر پختومخاں میں کیا ہوا رہا ہے پی ٹی ایم گے ساتھ میں آپ کو تو سنگ کی صورتی اللہ بتا ہوں کراچی حیدرباد میربخاہ سکھر نوابشاہ سنگ کے شہری علاقے تو یعنی کہ انیس سو بیانوے کا بدترین آپریشن جب مسلط ہوا تھا میں فیکس ان فیگرز آپ کو بتا رہا ہوں وہ بائیس ہزار جو مہاجر نوجوان ہیں وہ ماں برائے عدالت قتل کر دیے گئے ہیں آج کے دن ایکسٹر جوڈیشل ایکسٹر جوڈیشل ہی بالکل اور میں یعنی کہ یونائیٹڈ نیشن میں پیٹیشن فائل ہوئی ہے ڈاکومنٹڈ ہیں پچپن کیسز تو یونائیٹڈ نیشن نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے وہاں ڈاکومنٹ ہوئے ہیں پچپن کیسز اس کے علاوہ دس ہزار کے قریب مہاجر نوجوان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں ان کا کوئی ٹرائل ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی کوئی شنوائی نہیں ہے وہ جیلوں میں سڑڑا ہے سالوں پرسوں سے اسی طرح پانسٹو کے قریب جو مہاجر نوجوان ہیں لاپتہ ہیں یعنی ان کو ان کے پیاروں کے سامنے کتنے عرصے سے لاپتہ ہیں کوئی ایک آدھ ہفتہ ہو گیا کتنے جیلوں کے ہیں جناب بائیس اگر دو ہزار سولہ سے یہ بڑی تعداد اس سے پہلے سے بھی ہے لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے دو ہزار سولہ سے لاپتہ ہے ان کو ان کے پیاروں کے سامنے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا انہیں اٹھایا گیا رینجرز کے اہلکار آئے گاڑیوں میں ڈالی کے لے کے گئے ہیں ان کے گھر والوں کے سامنے گھروں میں کود کا رات کے اندھیرے میں اور اس کے بعد وہ غائب ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کوئی پتہ نہیں یہ جو علی کچکول صاحب ایڈوکیٹ کے پاس میں آوں گا کہ یہ جو بتا رہے ہیں سوہیل یوسف زی صاحب کہ تین عیدیں تین نمزان گزر گئے تین محرم گزر گئے ان کے پیارے اپنے ترس رہے ہیں اپنے بچوں کو اور ان کا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جیل میں بھی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کسی پرائیویٹ نجی اکھوبت خانے میں سندھ کے کسی گاؤں میں کہاں ہیں وہ کسی کا علم نہیں ہے اور پانچ سو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور جہاں تک میری نالج ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ تعداد ہے جن کے شناختی کارڈ کے ذریعے کانفرمیشن ایک لسٹ بن گئی تھی کہ یہ قائدہ غائب ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی بھی غائب ہیں نہ ان کی کسی رشتے داروں نے ریجسٹر کر رہا ہے بلوچو کے ساتھ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے بعد دیٹا نہیں ہوتا کیونکہ شناختی کارڈ کے مسئلے ہیں یہ تو آپ کا ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کیسے اس کو سارے یو ان تک پیش کرتے ہیں ان تمام مسائل کو علی کچکل صاحب میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہوں کی جو تاثیر ہے یا وہ گنواش ہمیں کہیں گے اگر اس آگ کو ہم نہ دیکھیں لیکن اس کی تھکشے ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ جو ہمارے بچیاں ہیں مائے ہیں ابھی تو مردوں کو چھوڑا ہے ہمارے تو بچیاں اور خواتین کو یہ اٹھا رہے ہیں تقریباً دس سال کے لگ بگ ہمارا ایک بہت ذہین لڑکا تھا زاکر بی ایسو کا چیئرمن تھا اس نے اس کو اٹھا لیا ابھی تک غائب ہے اسی طرح زائد ہمارا ایک ضردست قسم کا لیڈر تھا وہ بڑا موبلائزر تھا اس کو انہوں نے اٹھا لیا ہے تقریباً ابھی آپ اس کو پانچ چیز سالوں گے اور آپ دیکھ لیں پیس بوک میں وہ دن ہی نہیں کہ ہمارے لڑکے کہتے ہیں کہ ابھی وہاں سے ایک اٹھایا ہے ایک کو وہاں قتل کے قتل پہ دیا ہے ہم تو میرے خیال میں اگر ایمان ہے یہ ہمارے یونیٹڈ نیشنل والوں کو یا یونیٹڈ نیشنل والوں کو یا یونیٹڈ رائیٹ کے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انہوں کی بھی ایک منڈیٹ ہے انہوں کی بھی ذمہ داری ہے انہوں کی بھی رویہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہم پارلیمنٹرین بھی رہے ہیں کہ کچھ وہاں ہمارے جرنلسٹ بسکٹ اور چھائے پر انہوں کی گزارہ ہوگا ساری ٹوس ہے یہاں بھی سارے انسٹیٹیوشن دو نمبر کے ہیں انہیں خود یہ انپارلیشن ٹکنالوجی کا دور ہے ہم لوگ سارے چھلا رہے ہیں وہ جو کمیٹری ہیں یومان رائٹ کی اس کی زمداری اوپنیٹر کر لے جو آپ ناروے میں بیٹھے ہیں نا آپ علیہ کچھول صاحب ناروے میں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے دنیا کو دیکھا ہے آپ بتائیں کہ ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے کہ ظلم بلوچستان میں ہو رہا ہے دیکھ کہ ہم لوگ ظلم یا ظلم ہے چاہے جتر بھی ہو میں تو بیس ہی تھی انسانیت کے بنیاد لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم نہیں ہے لیکن اس کی ظلم کو آپ کم پھر کر لیں بلوچستان میں انڈیا نے کھب وہاں بمبارمنٹ کی ہے بلوچستان میں انہوں نے تو بمبارمنٹ کی ہے دیکھر اللہ نظر کے تقریباً سو ایک سو دس آدمی ایک ہی دن انہوں نے مار ڈالا جب وہ پاکیہ خوانی پر بیٹھے تھے پھر انہوں نے بمبارمنٹ کی بھوٹی پر انہوں نے بمبارمنٹ کی ثوبت میں انہوں نے بمبارمنٹ کی میں کہتا ہوں وہ جو گریوٹی سٹی ہے اس کی گریوٹی ہے یا انٹی سٹی ہے یہ جو قرآنز ہیں دیکھیں ہم لوگ ہم رٹھا لگا دیتے ہیں کہ بھی یومان رائٹ کی وائلیشن ہے دیکھیں قرآن تو قرآن ہے جب کترا بھی قرآن ہے ختل بھی قرآن ہے رہزنی بھی قرآن ہے لیکن یومان رائٹ میں کچھ ایسے وائلیشن ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سبسٹینٹیو قرآن میں آتے ہیں جیسا بقائدگی کے ساتھ لوگوں کو غائق کرنا سالوں سالوں کا عطا پتا نہیں ہونا دل اقوامی قانون کے تحت یہ قرآن اگنسٹ یومنٹی ہے اسی طرح اگر آپ ایک پلاننگ کہتے بقائدگی سے کسی کمیونٹی کو کسی اتنک آپ اس کو مار ڈالیں اس کی جینوسائیڈ کر لیں وہ تو پھر ایک امیر رائٹ وائلیشن نہیں ہوگا وہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن اگنسٹ جینوسائیڈ لیکن ہم سارے چیزوں کو بس وہ کہتے ہیں اس نے جرم کی ہے میں نے اگر ایک چوٹا جرم کی ہے دوسرے نے بڑا جرم کی ہے میں نے چوری کی مثال کے طور پر اور ایک نے ایک کو قتل کیا ہے قتل اور چوری کی جو وہ انٹرسٹی ہے جن کی ہمارے جتنے ہمارے رائٹ کے دیکھیں وہ انہیں دیکھ لیں ہمارے رائٹ اس دی چائیل ڈال ڈال وی شوڈ گو ٹو دی پران ای ڈی ڈی کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے سکورٹی پوسرز یہاں جینوسائیڈ کر رہے ہیں یہاں اتنے کلیزیں کر رہے ہیں یہاں وار کر رہے ہیں وہاں اگر چوٹی موٹی کسی کو جسہ کرنے نہیں دیں گے یہ تو ہے وائلیشن یومان رائٹ کی لیکن اس کی جو گریوٹی ہے یہ اس حد تک نہیں یہ جو پاکستان کر رہا ہے آپ مجھے دیکھ لیں وہاں مار دیتا ہے آپ لوگ کچھ اس کو معزنہ کریں کہ چھڑرا کی جو کیا ہے اور وہاں جو گولا کی ہے انہوں نے بکٹی صاحب کو ماتر گولاؤں سے کلیٹ کو مار ڈالا اور یہی وہ آئرینی ہے ساری کمیونیٹی کی آئرینی ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں زبیر صاحب کہ جو موازنہ کر رہے ہیں آلی کچکول صاحب کہ پوری کی پوری آبادیوں پہ کارپٹ بومبنگ کر دی ایسا کہاں ہو ہے جمہوں میں کشمیر میں پورے کی پورے خواتین کو اٹھا لیا نوجوان کو غیر کر دیا ہمارے علاقے بہت لوگ نے سنا ہے کہ چینہ اور پاکستان کے یہ وہ ایک کیا ہے اس پر جتنے ہماری پاپولیشن تھا اس کو کیا کر لیا بیڈوز کر دیا ہے لوگ ہمارے گھر پتا رہے ہیں کچھ ایران میں کچھ افغانستان میں کچھ کراچ تو علی کچکول صاحب زبیر صاحب پشتون تحفظ مومنٹ کی جو رائٹ ٹو لیو کی بات کر رہے ہیں پاٹھا میں یہ ہوئی ہے میرے خیال میں کشمیر میں یہ بمبارمنٹ نہیں ہوئی ہے بلوکستان میں یہ جو گھاؤں کو خسنس کر رہے ہیں یہ جو اگنس ایمیویٹی ہیں میں کہتا ہوں کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی چوٹے موٹے ہو رہے ہیں لیکن وہاں انٹرنیشنل وار قائم ہو رہے ہیں وار قائم سبیر سبیر کو ملوں گا شامل کروں جی سبیر سبیر آئیے جی 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 میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ جو کوئن سٹریلیجی جس کو ہم کہتے ہیں جو ایک سٹریلیجی ہوتی ہے ہر ملک خاص ممارک جو ملتی اپنے سوسائیٹیز ہوتی ہیں جہاں پر سٹریلنسز ہوتی ہیں انسریکشنز ہوتی ہیں یا سپریٹس مومنٹس ہوتی ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہر ایک ملک کی جو آرمی ہوتی ہے اس کے پاس اپنا ایک کوئن ڈاکچن ہوتا ہے انڈیا کا کوئن ڈاکچن ہے اگر نورت میں تھی ساؤت میں تھی آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی ہیوی آرڈیلری کو یا توپ کو یا گھروں کو استعمال نہیں کیا یہ ان کے ڈاکٹرن کا حصہ ہے کبھی بھی ہیوی بیپنز نہیں استعمال کرنی کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ ان کو دشترگردوں کے گھوٹ میں دھکیل میں کی بجائے آپ ان کے دل اور دماغ جیتنے کی گھوٹ شش کرتے ہیں تو اس گھوٹ شش کا بنیادی اور لازمی حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اگر کوئی شرح پسند ہے بھی تو اس کی پیس جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ گھوٹ کو اڑا دیں کیونکہ وہاں سے کسی دن گولی چلائی ہے تو فارتا کے اندر پیشھے دس سور پہ ہم دیکھا ہے وہاں پہ جو فش آؤ آت آت سٹرٹیجی چلائی تھی کہ تالاپ کو خالی کرو اور اس کے بعد بومبی کرو تو ایک انتہائی ایکسیس ایوز فورس ہوا ہے لیکن جو انفرنیٹ چیز یہ ہے کہ اتنی زبردست طاقت کے استعمال کے بعد بھی آج تک آپ کسی ایک دشتگرد کا نام بھی نہیں بتا سکتے جس کو پاکستان کے آرین امارا ہو یا اس کو کیا چٹ کیا ہو جی آپ دیکھیں گے جو سب سے خون فور قسم دشتگرتے وہ آج کے راو انوار کی شکل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر باندنگ انہوں نے کی جو ماشینز وہاں استعمال ہوئی ٹینک آپ کا استعمال ہوا ہے آپ کا استعمال ہوا ہے آپ کا ہلی کپٹر جو جو جنگ والے وہ استعمال ہیں آپ کی جنگ سے استعمال ہو ہیں تو یہ اس قسم کی جو اس استعمال ہو ہے اور وہ استعمال کس اخلاف ہو ہے آج تک تو انہوں نے ایک بھی لاش نہیں دکھائی کسی دشتگرد کی ایک بھی نام نہیں پتا ہے جتنے بڑے بڑے دشتگرد تھے چاہے وہ عربی تھے چاہے وہ پاکستانی تھے وہ تو اللہ بھدا کرے ان امریکن ڈرونز کی شکل میں انہوں نے بھیجے ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے نکالا ہے ان کو پکڑا ہے ان کو ختم کیا ہے تو پاکستان کی آرمی نے جو ایکسرسیل یوز آف فورس کیا ہے اس کی وجہ سے جو تواہی کا منظر ہم بلوچستان میں یا فارٹر میں یا ٹارل ایریاز میں دیکھتے ہیں کہ ہزار لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو بلکل ختم کرتے میرا گاؤن جو ہے اب میں جب اس کو گوگل میک سے دیکھتا ہوں تو سوال یہ بات ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے امریکہ سے ڈالرز لینے تھے ان کو جھوٹے موٹے آپریشن دکھانے تھے پہلے پر جتنا بھی جو بھی کھڑی دیوار ان کو نظر آئے ان کو انہوں نے خاطر کیا ہے جی تو یہ ایکسیسیب یوز یہ جو آپ پیٹی ایم دیکھتے ہیں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کدھر سے آچانک نہیں ہے یہ پیشلے دس پندرہ سال کا ایک ایکسیسیب یوز فورس ہوئے دونوں کی طرف سے دشتگردوں کی طرف سے بھی جن کو ریاست پاکستان نے وہاں پہ آکھ کرون کیا وہاں پہ سیتل کیا اور پھر ان کی اور ریاست کے درمیان کسی ایک سیج پر جب جھگڑے شگڑے ہوگئے تو ریاست دشتگردوں اور ریاستی طاقت کے بیچ جو لوگ کچھلے ہیں وہاں پر اس کے جو ایک تباہی ہوئی ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ کہیں جا نہیں رہی اس مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اب بھی لوگوں کے دلوں کو کے اوپر باہر رکھنے کی بجائے ان کے ساتھ ایک جنگ کا ماہول بنا ہوا ہے پشتونوں کی علاقوں میں اس وقت سیچویشن لیکن یہی بات جو ہماری آئیرنی آف پاک اپریس آج کا ہمارا ہیش ٹیک ہے اس پہ آپ ہماری ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ آئیرنی آئیرنی آف پاک اپریس پہ کر کے اس کو ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن جو آئیرنی ہے ایک برا آدمی ہے تو اس پوری آبادی کو ہی ختم کر دو اور اس سے شاید مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن سوہل اس مسئلہ حال تو نہیں ہو رہا مسئلہ تو بڑھتا چلا جا رہا رہا اگر آپ کے دیکھا جائے کراچی کی لیڈرشپ پہ پاوندی لگا دی جاتی ہے تو کیا اسے لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں اگر منظور برطین یا محسین دعوار یا علی وزیر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کیا لوگوں دلوں سمید ریاستی داروں کے ہاتھوں یر اگمال ہو چکا ہے وہ تو یہ ستالیس میں گیا تھا اس کے بعد مکمل طور پر یر اگمال ہو چکا ہے کشمیر جیسے علی بھائی نے بتایا کشمیر میں چھیک ہے ظلم ہو رہا ہے کوئی بھی آدمی جو ظلم پر خلاف آواز اٹھانا اگر آپ کمپیئر کریں آپ لیکن کریں اس کا اشیر بھی نہیں ہو رہا جو کراچی میں بلوچستان میں اور خیبر پختون خواہ میں ظلم ہوا ہے میں آپ بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کتنے کشمیر کے اندر اندوستان کی فوج نے لاپتہ کر دی ہیں کتنے ان کے لیڈر اننیس سو چھے ناموں کے دورہ ستر برسوں میں کوئی نام تو بتائیں کشمیر میں بڑی لیڈرشیپ انہوں نے مار دی ہو جتنے بھی علی علی نظر بند ہوتے ہیں مولی فاروق بیٹا میر وائز عمر فاروق نظر بند ہوتے ہیں یاسی ملی نظر بند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ دکٹر سب کو پتا ہے یہ جو آفتاب شہید جو لڑکا تھا آفتاب احمد جس کو یعنی کہ رینجرز کے ڈی جی نے ایکسپٹ کیا اس وقت کے آرمی چیف راہیل شریف نے یہ وعدہ کیا ان کی والدہ کے سر پر ہاتھ رکھے ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے کہ ان کو کیفریک گردار تک پچا جائے گا سر پر ہاتھ نہیں کی تو ان کی پرانی نقیب اللہ شہید کے گھر بھی گئے تھے سر پر ہاتھ رکھنے کیا ہو گیا دیکھیں نا ابھی کہا سعودی عرب میں بیٹھ کے اپنی لوگوں کو مروا رہے ہیں انتہا ہے یعنی جھوٹ کی فرید کی یعنی انتہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں انیس سو بیانوے سے یعنی انیس سو چھاسی میں آپ کو دکھاتا ہوں میسے گرز جو ہوتے ہیں کہاں آئے دنیا میں کوئی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آکے میری فیگر کو چیلنج کرے علی گھر قصبہ کاؤنی کو قتال ہوا دو سو مہاجر قتال کر دیئے گئے راد بر میں راد بر صبح فجر سے جو قتال شروع ہوا تو وہ دن گیارہ بارو بھائی تک جاری رہا تیس ستمبر چودہ دسمبر ننیس سو چھاسی کو یہ وہ قتال تھا کوئی پوچھنے والا نہیں آج تلق ان کو کوئی سزانی ہوئی تیس ستمبر ننیس سو اٹھاسی کو حیدر آباد میں دن دہاڑے دن دہاڑے تین سو افراد لوگ میں اجنبار دیئے گلوڑوں پہ چلتے ہوئے در جنبار دہشتگرد آئے انہوں نے گولیاں چلائیں سب کو پتا ہے ابھی میں آپ کو تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں پکا کے علاقہ آپریشن ہوتا ہے چھبیس ستائس مئی انیس سو نوے کو سروں پر قرآن اٹھا کے نکلیوی امن کی بھیق مانگتیوی خواتین پر گولیاں برسائی گئی کتنے لوگ ڈیر دو سو لوگ جب مار دیئے گئے پھر یہ جو یا بہوں کے دھماکے یہ شیاؤں کا قتل کراچی میں یعنی کہ کراچی کو تو قبرستان منا دیا جناب آپ کیا بات کرتے ہیں آپ کشمیر میں ساتھ کروڑ ہیں کل ملا کے سندھ یا سندھ بائیس ہوگا ہے جو جس کی اکثریتی عبادی شہروں میں رہتی ہے کراچی یدروہ سکر میرکو نارشاہ کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پر یتیم منا دیا گئے ان کا نام لینا جرم منا دیا گیا یہ کاند انصاف ہے ابھی ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں زدباتی ہونا زدباتی ہونا بنتا ہے جناب حالے ساتھ ظلم ہوئے بہت کوئی شرم ہوتی کوئی ہیا ہوتی امران نیازی کس مو سے یونیٹی نیشن میں آگے تقریر شرم آنی چاہیے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ یہ میں دکھا رہا ہوں یہ تصاویر ہیں قرآن یونیٹی نیشن میں امران جا رہے آہ ایک بہت صاف سترہ ہو کر پاک ہو کر اور کہ میں پاکستان جناب کوئی پاک نہیں یہ دیکھئے یہ کشمیر نہیں ہے یہ کراچی ہے یہ کسری نگر نہیں ہے یہ جی یہ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے آپ ان قطالوں کا ایسی بہت ساری داستان ہے سویل صاحب ابھی علی کچکو علی پٹ ہیں میں خود ہی ساروں وٹنس ہوں میرے دکھتر سے میرے لیڈروں کو انہوں نے اٹھایا میں انت کا واقیل تھا انٹی ٹرنس پور سے نکل گئے میں گنا محمد لالا مونی اور شیر محمد میرے دکھتر کو انہوں نے ریڈ کیا سارے کتاب پھینک دیئے دروازے تو دیئے میرے لیڈروں کو اٹھا لیا پانچ دن کے بعد ایلی کوپٹر سے انہوں نے پھینک دیئے انہیں کیا کیا ختل کر دیا کبھی کشمیر میں یہ ہوا ہے کبھی کو خود ہی غلط کر دیا اگر یہ ان معاملوں کو جو انٹرنیشن خائم ہو رہے ہیں پاکستان میں سیکورٹی پوسس کر رہے ہیں اگر اس بات پر یہ زور لگا دیتا وہ جو 377 انہوں کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن اس سے اس کو دوسوا کر دیتا کیونکہ خلاف لوگوں نے دیکھا پارلمنٹ میں کیا ہوا ہے یوروپ میں وہ کہتے ہیں یار یہ آسمان سے آرہے ہیں یہ ٹرررسٹ آسام آبی لادے مہوں کے گھر سے نکل رہا ہے جتنے بڑے بڑے ٹرررسٹ ہیں یہ سارے پاکستان نیپال رہا ہے یہ انہوں کی بزنس ہے یہ سارے فکس کو اگر مودی صاحب یونائٹڈ نیشن میں اٹھا لے میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ٹرررسٹ کنٹری ہے اور یہ ٹرررسٹوں کو بنا دے رہا ہے اور وہاں جو معقوم قومے ہیں یہ انہوں کی ایک ٹررررہ رہا ہے انہوں کی جو مومن کو دبا رہا ہے خوخ راب کر رہا ہے مجھے مار میں بات کر لوں گا میرے بچوں کو اٹھانا میرے زمینوں کو قبضہ کرنا میرے گھروں کو اٹھانا یہ سارے کیا ہیں یہ انٹرنیشنل قرآن ہیں ایک تو میں ایک زابیر ترخواست کر لوں گا آپ لوگ اسے جو مرد جو مہربان آئے ہوئے ہیں خدا کے لئے آپ لوگ امرو تیم چار آدمی کام کر سکتے ہیں یہاں جو ڈیڈیوویشن ہو رہا ہے جتنے قرآن ہیں یہ سیٹیٹ سکورٹی کے نام پر کشمی کو یہ دون استعمال کر رہا ہے آپ لوگ ان کے پیشاور میں کیوں بچوں کو مارا خود ہی مارا ہو کر دیا کہ پاکستان میں سکورٹی کا مسئلہ ہے پاکستان ایک پاکستان میں نیشن سکورٹی کا مسئلہ ہے ان مسئلوں کو ہمیں اجھاگر کر نہیں کہ پاکستان میں کوئی نیشن سکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کا ایک کلاننگ ہے یہ ایک منٹ دیئے گا دیکھیں میں آپ کے پروریام کے توسط سے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں مہاجروں کے لیڈر رلتہ حسین صاحب نے بچھلے دنوں یہ مطالبہ کیا تھا یونائیٹڈ نیشن سے اور میں ڈوز کرتا ہوں یہاں پر یقینا میرے دو بھائی بھی کریں گے کہ یونائیٹڈ نیشن کی ہومن رائٹس کی ٹیم کو ہندوستان کے بجائے پاکستان جانا چاہیے وہاں پر جو ظلم و ستہ میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے بلوچستان میں خیبر پختون خان میں کراچی حدر آباد میر برخا سکر نابشا ایون کے سنگ کے گاؤں دھیاتوں میں بھی اور پنجاب کے گاؤں دھیاتوں میں بھی جائیں جا کر وہ دیکھیں لوگوں سے مریں لوگوں سے پوچھیں وہاں یا غمال ہیں سب بندوق کے نوک پر لوگ بول نہیں پاتے دلوں میں موجود ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی لیڈرشپ موجود ہے کوئی نہیں نکال سکتا خوشبو کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے وہ تو موجود ہے مہین جی مہین لیکن بندوق کی زور پر پوری قوم یا رمال ہے یونیٹی نیشن نا یہ آپ سب لوگوں کو مل کے اب کچھ کرنا ہو گا آپ کو ایک مثال دوں گا یہاں کھائے جی پلس ہے یہاں کنڈیشن لگا دیئے پاکستان کو جتنے کی کنونشن ہیں سات آٹھ آپ انہیں عمل درامت کر لیں تب آپ کو چھوٹ دیں گے آپ کو ٹیکس وغیرہ یورپین کمیشن کو کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ نے اس کو کیا ایک ایسا اسٹیٹ بنا دیا ہے وہ جو بھی کر دے بس آپ آنکھ کے بند کر دے ہوئے ہیں نہیں ہم لوگ نہیں گئے ہیں اسی طرح جو یہ منٹرنگ کر رہے ہیں آپ کے یوما رائٹ کے کمیٹی وہ پابند ہیں کہ اس نے جو رپورٹ دی ہے ستارہ کو دوہزار ستارہ کو یہ ریویو کرے کہ بھی یہ ستارہ کو جو انہوں نے رپورٹ دی ہے ابھی جو انہوں کی یہ رائٹ کی جو وائلیشن ہیں اس کی اب کیا صورتحال ہے میرے آپ اس کو ایک روچ کریں لیکن میں کام کر رہے اس میں بڑی لیشورٹی ضرورت نہیں جی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگے میں آپ کے پاس آتا ہوں زبیر صاحب سے میں اسی مسئلے بات کروں کہ یہ میرے خیال میں یہ کوئی اور تو لے کے جائے گا یا ایف ایف کو اگر آپ نے بتانے فیکس تو آپ نہیں جو آپ کو support ملتی ہے جو مومبر ہوتی ہیں گراؤنٹ کے اوپر وہ ان کے لئے ایک فورس ملٹیپلائر کردار ادا کرتی ہیں چاہے وہ international media چاہے وہ international civil rights organizations ہوں یا جو ویسی ایک international level پہ مختلف جو پاکستان کے اندر رہنے والی قومیت ہیں او میں ہیں ان کے درمیان جو ہے ایک ڈائیسپورا level پہ انٹرنیشنلی ایک coordination یا mobilization یا organization وہ ان کا ایک بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ فورس ملٹیپلائر ہوتی ہیں لیکن گراؤنٹ کے اوپر ایک مومنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان کی جو ایک جو military establishment کی جو ایک بلکل 101 policy ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈیوائیڈ کر رکھو کہ ایک بندے کو یہ پتا نہ ہو کہ میرے پردوسمن کیا ہو رہا ہے پی ٹی ایم کی مورمینت جب اوٹھی جب وہ 22 لوگ روانہ ہوئے 2 فیبریلی کو ڈیوائی اوردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کا بھی ہے یہ تو بلوچوں کا بھی ہے تو ایسا ہے کہ اتنا وہ کمپارٹمنٹلائز کیا ہے اپنے وکٹمز کو جو ریاست کی مشینلی کے جبر کے وکٹمز ہیں کہ ان کے دمیان اگرابتے نہ رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ میرے خواہل میں لوگوں کو سمجھ آرہی ہے پیچھے دن میں میں دیکھ رہا تھا کہ نیو یورک میں کوئی ایک ایسی پروٹیسٹ ہو کر رہے ہیں جس میں تمام قومیتوں کے بلوچ بھی ہیں اس میں سندھی بھی ہیں اس میں اردو سپیکرز بھی ہیں اس میں پشتونز بھی ہیں تو یہ لوگ اکٹھے ہوں گے یہ تو ایک بات ہوئی لیکن دوسری طرف جو ہے نا یہ ان سے بہت زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے آپ بینگلہ پامی قانون کو پڑیں وہ جو انٹرناشنل سسٹم ہے وہ ایک ڈپلومیٹک پرشور تو کریئٹ کرتا ہے باقی آپ خود سوچیں گے جس انٹرناشنل کمیٹی کا صدر کی صدارت سعودیہ ارینڈیا کو بھی ملے خاص کر ایسے وقت میں کہ وہ خشوگی جیسے لوگوں کے ٹکڑے میں اکڈیمک انداز میں ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرنا چاہیے اور یہ جو ہوریزنٹلی مختلف قومیتیں ہیں جو کہ ریاست پاکستان کے جبر کا شکھار ہیں وہ ہوریزنٹلی کیسے ایک دوسر ایک ساتھ کنیکٹ ہو اور ایسا آرگومنٹ بنائے کہ کچھ مسئلے بلوچوں کی پشتونوں کی ایسے سپیٹر سے ایسے ہوں گے جو سپسی ہوں گے ان کمیونٹی سے لیکن ٹرس می نائیٹی پرسن سے زیادہ ان کے مسئلے جنہ سب کے متفق ہیں وہ ایک قسم کے جبر کا شکار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہی ہو جائیں ہم تو کہتے ہیں کہ بغیر احتیار کے اور کوئی چھہرہ ہی وہاں جو مبلیزیشن ہوئی وہاں دس دس سے انہوں نے مار کیا ایٹی پوائنٹ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا جس پہ آپ آلیڈی آگئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی جرائم کے اوپر یا ان کے جرائم کے ہاتھوں جو لوگ وکٹم بنتے ہیں human rights وائلیشن ہوتی ہیں ان کی ستیتسٹکیل ڈیٹا کلیکشن جو کرتا ہے وہ خود بخود بھرہا کے خود ستیتسٹک بن جاتا ہے آپ دیکھیں ہیں کہ ہمارے ایک عربز محصول تھا جس کا واحد کام یہ تھا کہ وہ لینڈ مائنز کے ویکٹمز اور جو مسئن پرسنز کے فیملیز کے ڈیٹا کلیکٹر پتا اور تو ریاست پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر سامنے کریں گے تو یہ جو یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہیں اور جو بھی اس کے پر نہیں چلتا ہے اس کے دی جیل ہے اس کے دی اب دیکھیں ہم تو پی ٹی ایم کا پہلا جہنا وہ یہ تھا جو ایک نعرہ تھا جس سے وہ اٹھی کہ ہمیں چار بنیادی حقوق دیں treat us according to law give us the protection of law life or life with dignity یہ چار انہیں ڈیوانس کی ساری ساری کہتے ہیں کہ یہاں یونیٹڈ نیشن میں تو کون ہے وہ سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس گیا ہے وہاں آئین کی کیا آپ کی ایسیت دیکھیں آپ کی آئین کو کون چلا رہا ہے آپ کی ملٹری سیور گورنمنٹ کے کنٹول میں نہیں آپ کی جو ملٹری ہے اس کو آپ دوسرے ملکوں سے معاہد نہیں کر سکتے ہیں میں تو خود ہی ایران ہوں آپ پاکستان کو کہتے کہ وہاں ہم قانون کی بات کریں کہ وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ابھی تو آپ نے ایک بات کر رہے تھے یونیٹڈ نیشن کی دیکھیں یونیٹڈ نیشن is the part and parcel of international law اگر آپ international law کو اجڈیپ نہ کریں ڈیپلومیسی کہاں ہوگی آپ انہیں کہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہٹ ہیں کہ آپ لوگ تو سیولائز لوگ ہیں وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں کرام اگنسٹ ملٹی ہو رہا ہے اور انہوں نے خود ہی ایسے دستاویزات بنا دیے ہیں انہوں پر ہر اپنے انہوں کی میٹنگیں میں اور آپ میرے خیال میں پاکستان کے بجائے آپ کہ ہمیں آئین کی حقوق دیں ہمیں وہاں سیول رائٹ دیں ملٹری نہ آپ سیول رائٹ دے نہ وہاں یہ جج آپ کو پندام رائٹ دیں میں جی آپ کے ساتھ میں نے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایک کیس بنانے کا جواب پر جو مورٹ ہے اس ساتھ چاہ رہا ہے اس ٹریکل ایویڈنس کے ساتھ کہ یہاں پہ جو پی ٹی ایم کی موومنٹ تھی پشتونوں کے اندر ابھی تک سیپریٹ ازم کی بات نہیں ہوئی وہاں پہ تھی کہ ہمیں قانون کی پروٹیکشن دیں آگی سے ریاست کیا کر رہی ہے ریاست نے قانون کی اور عدالت کی ملیٹری کی تھم نیچے ہے اگر آپ کسی کی باقالت کرتے ہیں آپ کے اپنے اپنی نسال ہے کہ آپ کسی کی باقالت کرتے ہیں کسی کی پروٹیکشن جو کہ ہر ایک حق ہے قانون ی اگر آپ وہ کرتے ہیں تب یا بھائیب ہو جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ قانون کو آئین کو یہ جو ایک قانون نیا آیا ہے آج آج آشکارہ ہو ہے آیا پانچ اگست ہے تو یہ قانون کو لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کی حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ایک آلے کی طور پر ایک شیلڈ کی طور پر استعمال کرنے کی بجائے وہ اس کو سوڑ بنا دیتے ہیں وہ اس کو ہے اپنی تحفوظ کے لیے پاکستان ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ وہاں جو امارا ایک بہترین ڈکلیریشن ہے جو یونیٹیڈ نیشن کمیشن کی جو جورس ہے وہ عمر ہے کون ہے وہ جو لڑکی وہ کام کر رہی ہے بہت زبردست ڈکلیریشن ہے کہ اسٹیٹ کو چلائیں حکومت کو قانون کے چلائیں پوچھ کو قانون کے مار تا خرار دیں عدریہ کو جرت ہونا چاہیے وکیروں کو جرت ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں یہ چیزیں ہیں یہاں پھر بھی لوگ ہیں تو سنیں گی ہمیں جنابے والا جنابے والا جنابے والا کیس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی آئین نہیں پاکستان میں آئین تھا اب وہ تھا ہو گیا اب پاکستان میں وہ آئین ہے جو جو آٹر آتا ہے وہ چلتا ہے دیکھئے میں آپ بتا رہا ہوں پاکستان کے ریاستی اداروں نے آغبت نا اندیش فوجی جنرل نے تمام انگریڈین فرام کر دیا ہیں جو کسی بھی قوم کو اس طرف راغب کرتے دھکیل دیتے ہیں کہ وہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرے سارے انگریڈین انہوں نے فرام کی ہیں دیکھیں پاکستان اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو والتہ اسے نہیں کریں گے وہ ٹکڑے منظور پچھنے نہیں کر رہے ہیں وہ بلوچ نہیں کر رہے مجھ برمان نے بھی نہیں کیا تھا اس مقام پر لے رہے تھے اس مقام پر لے جایا جا رہا ہے اس مقام پر لے جا کے دیوار سے لگا دیا ان قوموں کو کہ آج بلوچ تو کہہ رہے رہے ہے علتا حسین جو جو مطالبہ کر دیا نا حق خود دراتیت کے بلاخر کتنی انہوں نے معافیاں مانگی کتنی انہوں نے بار بار معافیاں مانگی مسائلیں موجود ہیں لوگ گلتے تھے یار علتا بھئی آپ ہر بار معافی مانگتے ہیں انہوں نے معافیاں مانگ مانگ یعنی حجت اطمان کی ساری حدیں انہوں نے لیڈرشپ ہے جو ان کی اصل لیڈرشپ ہے کیا اس کو دلوں سے نکال دیا نہیں جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے بتا رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں لاوہ پکر آئے بندوق کی نوک پر لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں ذہنی مریض بن چکے ہیں یہ لاوہ جس دن پھٹے گا آپ یقین لیڈر لیکن وہ کر رہے ہی نہیں چاہتے ہیں وہ تو مال اسی لئے رہے ہیں جناب کہ وہ تو چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک لفظ دیکھیں یہ جو عظیم تر پنجاب کا منصوبہ یہ بنا کر بیٹھے ہیں کبھی اس طرف آپ نے اور کیا ادھر کشبیر شہرک ہے ادھر جنگو جدر ہے انڈیا آپ کا ایسا بڑا دشمن بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ جس نے پتہ نہیں کیا ادھر جو ہے آپ وہ راداری کھولنا اپنے سکھ بھائیوں کے لیے بچھڑے بھائیوں کے لیے پاکستان کی اس پر برجمان وزیر چودری فواد فرماتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں کہ آپ کس کون سے آئین اور کون سے جاست کی بات کر رہے ہیں سب کچھ کچھ آگے بڑھاتا مجھے دو منٹ دیں میں کہتا ہوں ہمارے پیٹرین کے دوست ہیں خابل احترام ہیں بلکل موبیلیزیشن ٹھیک ٹا طریقے سے کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہ باتیں یہاں اکٹا ہو کر کریں کہ یہ ایک بینلکوامی نار میں بلکہ انٹرنیشنل یمینوکشنل لا ہے کہ اگر کسی ملک کی ریاست یا اس کی حکومت خاص کا عدالت وہاں قانون پر عمر درامت نہیں کر لے گا تو یہ انٹرنیشنل کلیمیل کوٹ ہے اس کی سب سے بڑی بلکہ یہی ہے کہ اگر کوئی ریاست وہاں اپنی آئین اپنی قانون پر عمر درامت نہیں کر لے گا تو ہم لوگ آنکھ کے بند نہیں کر لیں گے کہ وہاں جرنیل یا وہاں جو پریٹر وہ لقص استعمال کر لے گا وہاں بیٹے میرے کیال میں آپ لوگ آواز اٹھائیں کہ ہم نے چھلایا کہ ہمیں آئین کے مطابق حقوق دیں ہمیں آئین کہتے ہیں عزت دیں ہمیں مبلاشم کرنے دیں ہم تھک گئے ہیں یہ جو ایڈی ایڈی ساپ بھی انہوں کے ساتھ میں آپ کو ایمان داری سے کہتا ہوں یہ جو ایمونیٹڈ نیشن ہیں یہ سارے چیزیں ہیں لیکن ہم لوگوں سے یہ بہتر ہیں انہوں میں ضمی ہے انہوں میں ایلائیٹمنٹ ہے وہاں کیا کر دیا ہے سلیکٹیڈ سلیکٹیڈ کو بٹھا دیئے نا سلیکٹیڈ کے بھی لائک نہیں سارے دو نمبر ہیں سارے کروش ہیں سارے کریمنل ہیں میں دو چیزیں ارز کرنا چاہتا ہوں بات ہو رہی تھی یونیٹی کی مل کے ساری جب آپ اس نتیجے پہنچ گئے ہیں کہ 99% ایک جیسا ہی ہو رہا ہے اور سب اس نتیجے پہنچ چکے ہیں تو چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے وہ پشتون بھائی ہوں چاہے وہ سندھی بھائی ہوں چاہے وہ پنجابی بھائی ہوں مہاجر کمیونیٹی ہے اردو بولنے والے ایک بڑی تداد ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں ہم آجی لیڈرش نے بہت پہل کی ہوئی احترام کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت حسین صاحب نے تو اپنا تمام فرض پورا کیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پی ٹی ایم کے بھائیوں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی کبھی مہاجروں کے نام نام لیتے ہی آٹومیٹکلی غددار ہو جاتا شاید اس وقت ایک خورت لیکن انیس صاحب انیس صاحب دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں دیکھیں مہاجروں کے ساتھ تو ایک سب سے بڑا جو جو چیز ہے نا بلکل الگ تسلیم نہیں کیا جا بھائی تسلیم کریں بھلے کے لیے ایک جان دو کالی ہیں جب ملیں گے ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے تو آپ دیکھئے کیسے نہیں یہ تو ویلڈ ہے ایک یہ بات بلکل یہ بات ویلڈ ہے ایسے ہے کہ میرے خیال میں تو ایک خرس دی ایتھنک جو جو ہوا ہیں میں خود ذاتی طور پر پشتون ہوتے ہوئے میں پشتون ہوتے ہوئے الطاف حسین صاحب کا بہت شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ اس وقت جب پی ٹی ایم نہیں اٹھی تھی اور ریاستی جبر اپنے روچ پہ تھا اور ہمارے اپنے جو پشتون پولٹیکل لیڈرشپ بات نہیں کر سکر رہی تھی اس وقت پشتون کی نمائندگی اپنے سیاسی لیڈران کے بجائے الطاف حسین الطاف بھائی کر رہے تھے تو ایسا ہے کہ پی ٹی ایم ایک مومنٹ ہے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی پارٹی ہو کوئی ایک سینٹر ہو جہاں پر ایک فیصلہ ہو اور اس کو سارے کے لیے ان کے ساتھ ظلم ہو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے ان کو غائب کیا جا رہا ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کا مسئلہ اور ہمارا مسئلہ اور سب ریاست کی دوملی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کشمیر کی اوپر تو شور مچ رہے ہیں میں اپنے ناظرین کی اور آپ سامین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو ایک یہ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ پانچ اگست کو خاموشی کے ساتھ گورنر خیبر پرتنپان ایک قانون پاس کیا اور وہ قانون کل پتا چلا ہے کل اس کی انفرمیشن باہر نکلی ہے اور وہ قانون اسی قسم کا قانون 2011 میں فاتح اور کورٹر کے بنای گیا خراب سے خراب ترین آرٹیکل ہیں وہ بتا دے ہمیں بس وہ یہ ہے کہ بہت سی پرویشن سی ہیں لیکن ریاست بھی ہے فوج بھی ہے پولیس بھی ہے استغاثہ بھی ہے عدلیہ بھی ہے سارے کے سارے رول جلا بھی ہے ان چیزوں کو وہاں سنو پیٹی ایک بھائی ان کو یہاں کہیں ان کو یہاں دیں انہوں کی یہاں جن پڑیں کہ وہاں آمار کانون بنا رہے لیکن ایڈوکیت صاحب مجھے جو زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کھل وہ ہمارے دو ساتھیوں کی رہائی کی اوپر بھنگڑے ڈال رہے تھے میں ان کو چیخ چیک کر کہ کہ تم بھنگڑے ڈال رہے تو میں پتہ ہے اس کامون کا کہ یہ کیا نکلا ہے تو ایسا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے ان کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ بھی بات کرتی ہیں یہ جو انگریز میں لکھی ہوئے رات کی تاریخی میں اور کمروں میں جو خوانین بنتے ہیں جو کہ فیوچر کی سوٹر کی لیے تیاریاں ہیں جن کے لیے چھوڑیاں تیار کی جا رہی ہیں ان کی ان کو کرنا اور آوان تک یہ پہنچانا بھی بہت ضروری ہے یہ بتائی گا بھی جو زبیر صاحب نے بات کی کہ پشتون تحفظ مومنٹ ایکٹیویسٹ اور منٹور وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کو کیا بلوچوں کے اندر بھی ایسی سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں کہ وہ ان کو ایک لیڈر بانتے ہیں مہاجروں کا بھی اور سب کا میں تو ایسا آدمی ہوں کہ میں منافقت نہیں کرتا اس لیے میں ڈیپلویسی کا پاکستان کی انہیں یہ مزید ضریر کر دے گا آپ لوگ اپنے کوکس رہا سکتے ہیں ایک ایسی محنوس رہا سکتے ہیں اس سے اپنے جان چھوڑا لیں یہ کمزوریاں ہمارے پشتونوں کے درمینے کمزوریاں ہیں میں پشتونوں کو نہیں نکال سکتا بلوچستان سے سندھی معاجب کو نہیں نکال ناراضمی ہو جائیں دیکھیں یہ جو منڈیلا تھا اس نے آزاد قدیہ افریقہ کو ہمارا ایک زبردست انٹلیکچول تھا ایڈورسائی وہ گیا اس کے پاس دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہوا آپ نے تو اس کو آزاد کیا ہم کب سے لگے ہوئے اس نے کہا آپ لوگوں کی جو موقع ہے وہ تو ہر دریس ہے یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر لیں کہ لوگوں کو ڈھائک کہ آپ کمپرومائز کر لیں گے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں آپ لوگ ایک بات کیا آپ کی زندگی ہے تحریکی کریئر سیاسی لیڈر نہیں وہ تحریکی آدمی ہے پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کی آئیس آئی آپ میں کھٹکتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سچ بات کہتے رہے یعنی پہلے دن سے چاریس سال ہو رہے ایک سکت مجھے کہنے دی ایک منوٹوں میں کوئی لائی کرتا التاب ہو میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کو کہ میں نے دوسروں سے جناب والا جناب حسین تو وہ لیڈر ہیں جنہوں نے برجوشستان کے اوپر پوری کسی ملوچ لیڈر سبھی میری بھائی میرے بھائی میری بات تو سنیں پاکستان ڈوٹ جائے جس میری میری بات تو اس نہیں دعا کر رہے ہیں مسجد میں کہ پاکستان نے ٹھوٹ ہے یہ منا پتہ تھے مجھ سے ہیں کون دعا کر رہے ہیں آپ میں نہیں کہ پاکستان ٹھوٹ جائے مجھے آپ کی بات ہم کہتے کہ بات نہیں ٹھوٹ جاتا تو میں پھر آپ ساتھ دس رہے جو تھا ہم لوگ ہم ہر چیز کو آگ ہم پیئے آزاری ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اوکی حضر وائز آپ کہتے ہمارے ایتیس خاتم ہو جائیں ہمیں کہتا کہ ہم ہچکزی کو ریپلیس کر لیں ایس آزادی آپ میرے دیں گے میرے بات ایک شکریہ میرے سن تو نہیں میرے بیانیے پر مات چاہیے میرے بیانیے پر مات چاہیے میں تو آپ جو لیڈر ہیں مہاجروں کے ان کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے تو یعنی کہ ابھی تو کسی نے تو کیے ہی نہیں انہیں تو اپنی 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 بات میں کہتے ہیں ایک آدمی اپنی کے لیکن وہاں جو آپ لوگ کی کھنسپ ہے اس کو سب کلیر کریں نہیں علی کچھل صاحب یہاں میں یہ ایک سیکنڈ ایرنی آف پاک اپریس میں اس لیے آج آپ کا ہیش ٹیک رکھ ہے کہ ہماری آرینی یہ کہ اپنی جو ایئر ہماری کلیر نہیں ہے اس کو کلیر کریں مل بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ پشتون گلگت بلتستان چیا احمدی مہاجر سندھی ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو کس قیادت نے کس لیڈر شپ نے سیلف ڈیٹرمنیشن کی بات کی کھل کے پاکستان سے کہ ہمیں وہ حق دیا جائے جو کشمیر کے عوام مانگتے ہیں تو یہی بات تو انہوں نہیں کی ہے اور اس کے علاوہ تو اب تک کسی نے بات نہیں کی آپ جنگ تو لڑ رہے لیکن آپ نے پشتون آئین کے حق سب جب سٹوڈنٹ ہے بیس ہو میں ہمارا یہ پرویشن رہا ہے آرٹیکل رہا ہے کہ بیئے سل انٹرمنیشن پلس انڈیپیلڈنس یہ بلوچوں کی جب ہم لوگ کھالج میں پڑھتے تھے یہ بات ہیں آپ گلوبلائزیشن کا دور ہے انٹیگریشن ہو رہی ہے تو ایسا ہے کہ جب آپ یہ دلیل کرتے ہیں کہ ایک ریاست اور وفاقی ریاست جس میں مختلف قسم کی اقوان رہتی ہوں جو اپنے زمین وں ملکہ موجودت جو سیاسی اور معاشی طاقت کی تقسیم کا جو ایک فارمولا پاکستان کے آئین کی شکل میں جو ایگزیسٹ کرتا ہے وہ بلوچوں کی اوپر امبوس کیا گیا تھا میری ریسرچ ساتھ سی 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 کی اوپر ہے کہ بلوچ توسرل سے پاکستان کی کسی آئین میں بلو بولنے والے اور جو بنجابی ہیں اور بنجابی جو اشرافیہ ہے جو سی اور ملیٹری ان کی اشرافیہ ہے یہ ان کی اکنومک اور پولیٹیکل انٹرس پروڈیکشن کا ایک انسٹرومنٹ ہے جسو میں آئین گر ہوں اب یہ کہنے کے بات کیا کیسے چلے گی بات بات کیسے چلے گی جگہ پانچ نظام ممکن ہے آئینی سیاسی مواشی نظام ممکن ہے جس میں بلوش پشتون اردن بولنے والے تمام لوگ جو ہیں اپنی جو ان کی کلچرل آئیڈنٹیٹی ہے وہ بہت قرار رہے ان کے اپنے ریسورسز کے ملکیت ہے وہ بہت قرار رہے ان کے حق خود ارادیت وہ بہت قرار رہے اور اس کے بہت برقرار رہتے ہوئے کیا وہ اکھٹے رہ سکتے ہیں یہ ایسا سوال ہے جو ملک بنتے ہیں اور آئین بنتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ اٹھاتے ہیں ہم بیٹھ جائیں گے دیکھیں گے کہ اگر ایسا کوئی سسٹم ممکن ہے تو ٹھیک ہے نہیں ممکن تو اللہ خیر صلی اللہ ہر ایک اپنا ایک راستہ ہوگا لیکن اور میرے خیال میں جو میں نے جو حسٹری پڑی ہے بلوچوں کی اس جیس کے باوجود کی بلوچوں بلوچستان کو جبر ریاست کی جبر کے ذریعے فوج کے ذریعے پکڑا گیا تھا اس جیس کے باوجود کیوں ہمیشہ پولیٹکلی رکھا گیا ہے آوڈ آف پاور رکھا گیا اس کے باوجود بلوچ جو پولیٹیشن ہیں ان کے کونسٹیٹوشن ہسٹی میں جو روڈ ہے ان کے یہی ہے کہ انہوں نے پہلے انٹیگریشن کی بات کی چلو ٹھیک ہے جیسے بھی اب ہم آپ کے ساتھ رہنے کے دیار لیکن اصول کے ساتھ ہمارے ساتھ بات جب ان کے ساتھ انصاف کی اور آئین کی اور برابری کی بات نہیں ہوئی اور ان کو پوش کر دیا گیا کہ وہ جائیں اور اپنے لئے ایک ازادی کی بات کریں انہیں سوئی کہ بنگالی نے کیا تو اسی طرح سے ان کو بھی اور اس پر جو ربیہ اردو سپیکرز کے ساتھ ریاست کا ہے اور پشتون کے ساتھ ہے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور آگے سے ان کے ساتھ ریاست کا جبر دس اردو اردو سپیکرز براداد کی پوش کیا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے بنگالیوں کو کیا گیا تھا پھر ہمارے بلوچ بائیوں کو کیا گیا اب پشتون اور اردو ورنوں کو کیا جا رہا ہے تو ایسے ہیں کہ یہ نہیں ہے بنگالیوں کی خواہش تھی یا بلوچ کی خواہش تھی یا اردو یا پشتون کی خواہش تھی کہ وہ واپس میں نہ رہیں ایک طاقت ہے طاقت کا ایک سرچشمہ ہے پاکستان کے اندر پر جی ایچ گیو ہے اور اس کے اوپر ایک مخصوص ایتھنے گروپ کی اشرافی ہے چاہے وہ ایکنومک اشرافی ہے چاہے وہ ان کی ملٹری ہے یا فیروکریٹک ہے ان کے ہاتھ میں ساری پاور ہے اور اس سے ساری بات یہ پاور انہوں نے شیئر کرنی ہوگی انہوں نے انصاف کے اوپر تقاظن پر مبنی ایک نظام وضا کرنا ہوگا جس میں تمام اقلیتی قومیں ان کو بحیثیت ایک قوم ایک وفاق لیاست کا حصہ بننا ہوگا ان کی اپنی شخصیت ہے ان کی اپنی جو ایڈنٹی ہے اس کو دبانا نہیں ہوگی جیسے پاکستان کی پروجیکٹ رہا ہے کہ پیشنے سطر ساروں سے کسی طریقی سے بروچ سے اس کی تشخص لو اردو سے اس کی تشخص لو یا پشتون سے اس زبیر صاحب جو کہ بظاہر ستر سیلوں میں دکھائی نہیں دیا اس کا تو کبھی وجود ہی نہیں رہا تو پھر پاکستان ٹھوٹے کٹے یہ ایک خوابی فارمولا بتایا ہے پوسیبل نہیں نظر آرہا بلکو ایک ایسا کنٹری ہے یہ قانون کی خلاف ہے قرآن کی خلاف ہے مذہب کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے یہ ایک لالچی بوجھ ہے یہ کسی جس کو برداشت نہیں کر لے گا مجھے اور آپ کو تو اہمیت ہی نہیں دے گا کہ ہم کس کے باقے مولی ہیں جی اگر آپ کو پاکستان سارے حقوق دے دیتا ہے تو پاکستان پاکستان آنے والے دنوں میں میں آپ سے مختصر الفاظ میں پوچھنا جاؤں گا دیکھیں ناظرین آج کا جو پرگرام ہے آئرینی آف پاک اپریس یعنی جو پاکستان کی اپریس نیشن ہیں ان کا اپنا علمیہ کیا ہے اور آج ہمارا ہیش ٹیگ بھی ہے جو آج کے پرگرام سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کی طاقتیں آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں تو اس میں یہ مسئلے پہلے سامنے آتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹیز کا آپس میں ہی کوئی لنک یا اتفاق نہیں ہے لیکن یہ دیرے دیرے کیا دیکھ رہے ہیں زبیر صاحب سے شروع کرتے وہ ایک شیر ہے کہ کامتے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی بنیادوں بر جو بھی دیوار اٹھاؤ گے وہی کجھ ہوگی تو دیوار جیسے اس کی بنیاد ہے ویسے ہی وہ کجھ ہے اب اس کجھ کو ہٹانے کے لیے دیوار کو کرنا ہوگا بنیاد کو چی کرنا ہوگا کچھ بھی نہیں کی رہ سکتے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں اس مکان کو گرتا دیکھ رہا ہوں آپ اس مکان کو جس کا نام پاکستان ہے گرتا وہ دیکھ رہے ہیں بالکل کچھ جی علی علی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں آدمی آر لڑی اکٹمائز ہیں آپ کو تھن تھن کر یہ مارے گا بالکل جن کے ہاتھوں اس کے گرنے کا سبب بنے گا جن کے ہاتھوں سے یہ گرے گا ان کے پاس انتہائی زیادہ طاقت ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا خون خرابہ ہو کوئی دس میلین لوگ پانچ میلین لوگوں ان کے لیے سٹیٹسٹکس ہیں اور ان کے پاس بے پناہ پاور ہے تو میرا ایز ہیومنیسٹ یہ کوشش رہے گی کہ جس ایڈورسٹی کے ساتھ آپ کا باستہ ہے جس سے آپ جان چھوڑا مجھاتے ہیں ایسے انداز میں نہ ہو کہ پانچ میلین لوگ مارے مجھے اجازت دیں میں اس کو کلیر کر لوں بندوں کو مار ڈالے بلکہ وہاں تین چار انٹرنیشنل کرائم ہیں کہ اگر انہوں نے جینوسائیڈ کی کرائم اگنس یونیٹی کی وار کرائم کی اتنے کلیزنگ کی تو آ جائیں ریاستوں کو انٹرنیشنل سٹیٹ کمیونٹی کو کہیں کہ اس مسئیبت سے ہمیں چھوڑا دیں اس پتر نہیں لگا دیں کہ اس کو توڑ رہے اس کو امریکہ توڑ گا اس کو یونیٹی توڑ گا کیونکہ یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے لوگوں کی اکرام اگر کمیونٹی کر رہا ہے جیسے انہوں نے یونیٹی کو توڑا اس سلسلے میں آجائیں یونیٹی کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سویل نیریٹیو ڈیفرن ٹائمز میں سامنے آتے ہیں کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ جو پارٹی کے سینئر رہنمائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی بات کر رہے ہوتے ون فورٹی نائن کی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے جیسے کل کو پھر جا کے وہاں پہ جوائن کرنا یا دوسری طرف جو لیڈر ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ غلط فہمی تو پھر دیگر کمیونٹیز کا شکوہ بھی بجائے کہ وہ اعتماد کا فقدان ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے میں اس کو دیکھیں کلیر کر دوں اگر کچھرے کی بات کی جاتی ہے مجھے ایک بات بتائیں جب کراچی کے کچھرے کی بات کی جائے گی تو سرزمین تو وہ ہی ہے نا اگر سرزمین پر سیلپ ڈیٹرمنیشن کی ماجروں کے لیڈر رینوان نے اپیل کر ڈالی ہے تو یہ تو ایک لکیر کھج گئی اور اس سے تمام تمام اردو مہاجر ساتھ ماجر متفقی دھٹ جائیں دھٹ جائیں جناب دھٹ جائیں دھٹ جائیں ایک پروسیز ہوتا ہے چلتا ہے اس دوران میں اگر کراچی کے کچھرے کی بات کریں گے تو بات تو سرزمین تو وہی رہی گی نا جناب سرزمین کئی اور تو نہیں امریکہ میں کوئی نیا وطن بنے گا بیانیہ ہو جس ملک میں کرزے اتنے بڑھ چکے ہوں یعنی پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس جی ڈی پی کے برابر یعنی کہ آپ کے کرزے آگئے ہوں تو اگر معاشرت کا آپ کو ذرا سا بھی تھوڑا سا معلومات ہیں تو اس ملک کو دنیا کا کوئی معیشہ دان بچا نہیں سکتا پاکستان قوائی کے دانے پر پہنچ چکا ہے آپ یقین کریں پاکستان میں قابض جو یہ فوجی آپ کے عمران نیازی اور فران اور فران بیٹے یہ بس ایک وقت انظار کر رہے ہیں کام تو ختم ہو چکا ہے کشمیر جا چکا بلے کچھ بھی کہتے رہے کشمیر کو خود سمجھنا ہوگا اس ہیپنیٹیزم سے باہر آنا ہوگا ہے کہ یہ بلک کشمیر کا بھی کر چکے اور پاکستان میں بھی کر چکے محمد صاحب علی کچکول صاحب صاحب آپ سب کا بہت شکریہ بڑی اچھی گفتگو سہر حاصل ڈیبیٹ رہی یہی صورتحال ناظرین کشمیر کی صورتحال کو جب آپ دیکھیں گے اس پروگرام کے بعد اور پاکستان کے اندر ہونے والے ان علاقوں میں جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے جس طرح کا جبر اور جس طرح کی انفورس جسیپیرسز جوڈیشل ایکسٹر جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں جس طرح اپنے ہی دوستوں سے لڑی ہے ان کو ہی مارا ہے اور آج ایکنومیکلی ملٹرلی پاکستان ایک بہت مشکل دور میں کھڑا ہوئا ہے آئرینی آف پاک اپریسٹ ہمارا ہیش ٹیک ہے اس پہ اپنے کومنٹ دیجئے گا یہاں ہمارے پروگرام کو ختم ہوا انیس فاروقی کو اجازت دیجئے گا have a very good evening thank you موسیقی